موسیقی 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 میاں سیفر ایمان صاحب آپ کو علم ہوگا کہ جب مودی صاحب برسل افدار آئے تھے آپ جانتے ہیں کہ مودی مسلمانوں کا قاتل ہے گجرات میں جو قتل عام کیا تھا مودی کی پاکستان دشمنی کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے میاں صاحب اس وقت بھی جہالف افداری تھی ان کی تو وہاں گئے تھے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف گئے تھے وہاں پر ان کی مرضی کے اگیس گئے تھے وہاں اور اس کے بعد مودی صاحب جس طرح پاکستان میں یہاں آئے جب وہ ان کی شادی کی تقریبات میں تو مودی صاحب کے ساتھ دوستی تو آیا ہے مودی صاحب نے پاکستان کو فائدہ تو کچھ نہیں دیا جب سے آیا ہے پاکستان کے ساتھ تو بات چیز پر تیار ہی نہیں ہے بالکل اور پاکستان کی فوج کو پاکستان کی امیج کو تشخص کو ہمیشہ داغدار کرنے کی چکے میں رہتے ہیں دوستی ایڈی کانسٹ آف نیشنل انٹریس تو نہیں ہو سکتی آپ اپنے جو قومی مفادات ہیں اس پر تو دوستی نہیں کہہ سکتے ایک بلک آپ کا خیرخواہ ہی نہیں ہے وہاں کی قیادت آپ کی خیرخانی ہے ہر وقت ان کے عزائم جو ہیں جنگ جوائنا ہوتے ہیں سید فائر وائلیشنز ہوتی ہیں کشمیر میں جساں شہادتیں ہو رہی ہیں تو اب بھگنڈا وہ نہیں چھوڑتے پاکستان کو روگ سٹیٹ ٹکلیئر کرانے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے یعنی ہر جگہ پہ ہر فورم پہ اور بین الکوامی سطح پہ جو ان کے نیکسس بنے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ دیگر ویسٹر ممالک میں اس حوالے سے وہ کوئی موقع آتے جانے ہی نہیں دیتے یہی وہ راز ہے یہ وہی راز ہے جو میاں صاحب کہتے ہیں میں دل میں چھپا کے بیٹھا ہوں یہ وہی راز اگل رہے ہیں راز تو قوموں کے ہوتے ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے بے شمار ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کا ذکر نہیں کر سکتے اگر وہ تو بیسے بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا اگر وہ آئیں گے تو راز تو ہے کہ میرا خیال وی کمیشنر کے پاس کئی چیزوں کے ہوتے ہیں کئی احکامات آتے ہیں اوپر سے جو آپ کو ایک ٹرسٹ دیا جاتا ہے آپ کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے کہ آپ ملک ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں اور آپ نے ملک جو راز ہیں ان کے ملک انٹرسٹ کو واش کرنا ہے جس کا آپ حلب کی اٹھاتے ہیں بالکل صحیح تو اس حلب کی یہ تو میں سمجھتا ہوں بلکل فائر حاصل کی جو سیدر لیڈا جو کسی کہتے ہیں دوان کا صحافی جو ہے یہ اس کو خاص طور پر ایسے نہیں لگتا جیسے کہ پلانڈ کیا گیا تھا اس کو بغیرہ پروٹوکول کے دیا گیا ویٹی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کو وہاں پر اس کو پھر انٹریو دیا گیا کیا آپ یہ لگتے ہیں کہ یہ کوئی حادثاتی انٹریو تھا یا واقعی ایک پلانڈ ایکٹیپٹی تھی یہ کوئی حادثاتی نہیں تھا یہ سرل وہی ہے جس نے ڈان لیگ ون کیا اس کے بعد یہ ڈان لیگ ٹو ہو گیا اور یہ سرل اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ اسی سرل ایڈ میڈا کو اسی حل کے اندر نام ڈالنے کی کوشش کی گئی گورنمنٹ نے اس پہ رزسٹ کیا نام نہیں ڈالنے دیا وہ بھائی وہ اتنے ہی موتبر ہو گیا وہ پاکستان سے بڑا ہو گیا وہ سٹیٹ سے بڑا ہو گیا کہ جو شخص سٹیٹ کے اقلاف استعمال ہو رہا ہے یہاں سے کھا رہا ہے یہاں سے پی رہا ہے اور اسی سٹیٹ کے اقلاف استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حکمرانوں کا اجندہ یہی ہے آج نواز شریف صاحب نے جو کر دی ہے اس کے بعد جو ہمیشہ سے یہ پاکستان کے اندر ایک تھیوری چل رہی تھی کہ پاکستان کی فوج کو گیرا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف اقال بھی سازش ہو رہی ہے تو آج کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ بات ہمیں درست نظر آنے لگی ہے آج یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ واقعی پاکستان کی آرمی کے خلاف چونکہ ایک بین الاقومی سازش جاری ہے اور محصوف سازش کا حصہ بنتے جارہے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سرل ارمیڈا کو دیکھیں پروگرام کے تحت ادار بلوایا گیا پرائم منسٹر کی ڈیوٹی لگی ان کے سیول ایویشن کے جو ایڈوائزر ہیں ان کے پی ایس نے وہاں پہ لیٹر جاری کیا ان کو پورا پرٹوکل دیا گیا ان کو کھانے کھلائے گئے ان کو انٹرویو دیا گیا جو پہلا انٹرویو تھا وہ بھی پلینڈ تھا اور یہ انٹرویو بھی پلینڈ ہے اور جو جو ڈان لیکس کی رپورٹ ہے اس کو ابھی تک دبا کے رکھا گیا ہے اور پھر نصار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شیف کا جو بیانیاں ہیں فوج کے خلاف جس پہ خلائی مطلوب کہہ رہے ہیں یہ ڈان لیکس ٹو ہے لیکن ذوکار صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت الیکشن ہمارے قریب آ رہے ہیں اور خاص طور پر میاں صاحب کا یہ بڑا ریٹورک چل رہا تھا بہت زیادہ ان کا بیانیاں تھا کہ یہ ہماری پارٹی کے بندوں کو فریدہ جا رہا ہے ان سے جناب پارٹی تبدیل کروائی جا رہی ہے اور ہمارے خلافٹری پول چل رہا ہے اب یہ جو بیان آ گیا ہے اس کے بعد آپ مسلمی نواز کی اس چاست کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کوئی باشعور کوئی محبتن پاکستانی ان کی اس بات کو تسلیم کرے گا میاں نواز شریف کا میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے سزاز ہر صورت میں ہونی ہے میں نے جیل جانے ہی جانا ہے میرے بچوں نے بھی جانا ہے اور وہ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ الیکشن بھی میرا اگلا کوئی نہیں ہے اور میرا سیاسی مستقبل بھی مجھے نظر نہیں آ رہا کل ایک صحافی نے انہیں پوچھا تو حافی ریکارڈ سنے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایک راجنپور یا ڈی جی خان کا کوئی ایس پی تھا اس نے اپنے ایک سپائی کو کہا کہ یہ تھانے میں صفائی نہیں ہوئی باسا صاحب صفائی نہیں ہوئی میں آپ کو محتل کر دوں گا میں آپ کو ڈسپس کر دوں گا آپ کا اتبالہ کر دوں گا تو سپائی نے کہا کہ دیکھیں جی سپائی سے نیچے تو رینک ہے کوئی نہیں ٹرانسفر آرڈی میں کس جگہ پہ نوکری کر رہا ہوں اس سے آگے آپ کہاں بیج دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میں جو کچھ ہو چکا اس سے آگے مجھے کہاں تک بیجا جا سکتا ہے سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میکسیمم ہونا تھا میرے ساتھ وہ تو ہو چکا اب وہ آگے سے ریلیشن اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ آج کی ادارے کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو وہ پاکستان کے کچھ اداروں کو وہ آگے سے الٹا فرسٹریٹ کر رہے ہیں اور اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا اس میں پاکستان سفر کرے گا عام آدمی سفر کرے گا پاکستان کی معیشت سفر کرے گا میاں صاحب یہ دیکھئے کہ اس وقت جو جو انہوں نے میاں صاحب نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے انٹرنیٹلی دھماکہ کیا ملک میں بھی آپ نے دیکھیں کہ ایک بھوچار پیدا کر دیا اور ہندوستان کا میڈیا تو پاگلپن اور جنوریت کی حد تک پاکستان میں جہر ہوگل رہا ہے میاں صاحب آپ سے اب یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ سیچویشن اس وقت بنی ہے کیا آپ دیکھنی رہے کہ اس وقت ان کی پارٹی جو ہے ان کا ایک سٹانس اور ہے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی اسمانی مخلوق نہیں ہے اور ان کے چھوٹے بھائی نے کل ڈیفینڈ بھی کیا مریم کچھ اور کہہ رہی ہے پرائیم میسٹر جو ہیں وہ بھی ان کے پارٹی کے ہیں ادھر سے انہوں نے آج سلامتی کامیٹی کے جلاس میں سیکیورٹی میں انہوں نے کہا کہ کنڈیم کیا کہ یہ بہت غلط بات ہے اور اسی مضمت کرتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میاں برادران کی رہیں جدہ ہونے کی امید نظر آ رہی ہے نہیں دیکھیں رہیں تو عملی جدہ ہوئی جائیں گی ان کی بات میں بات ہوئی ہے تو سروائی وہ تو دراصل ایک رد عمل کی پولیٹکس کر رہے ہیں میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی جو ہے تو رد عمل کی پولیٹکس جو ہے نا وہ دانشمندانہ پولیٹکس تو نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا اگر آپ کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے اور کیس ملکی سب سے بڑی عدالت میں اس کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا تو پھر اسی کو دیکھے گی اسی کو مانے گی اور آپ اس میں اپنی رائے جو بھی دیتے رہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی رائے آپ کا ایک رد عمل ہے تو رد عمل کی پولیٹکس جو ہے لوگ اتنی آسانی سے بائن ہی کر رہے ہیں اب وہ ٹھیک ہے کہ ماضی کا ان کا ایک منڈیٹ تھا پیچے ایک ووٹر ٹرن آؤٹ ہو سمجھ دے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنا جو ووٹر جستاد کھڑا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ ایسے واقعات کے بعد لوگ ان سے فاصلہ کر لیں گے اور فاصلہ اگر شبادری بھی فاصلہ کریں گے تو وہ ایک اپنی طور پہ ایک مسئلہ کی سیاست کے طور پہ یا اپنی سروائیول کی سیاست کے طور پہ انہیں تو فاصلہ کرنا پڑے گا لیکن میاں صاحب نواز شیف صاحب تو جب بھی یہاں مرل ٹاؤن میں ہوتے ہیں پرائیم میسٹر آتے ہیں پارٹری کے جلاس چیئر کرتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اب اس تناظر میں جو اب واقعہ ہوا ہے کیا اب پھر وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے میرا خیال ہے کہ وہ اندرون خانہ تو ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں یعنی کہ اپنی کیا وہ اجلاس کی صدارت کریں گے اپنی تو شاید نہ کریں لیکن میرا حال احکامات اوپر سے وہ لے رہے ہیں ابھی بھی جب تک دیکھیں ان کی پارٹی کے لوگ سرینڈر کر کے بیٹھے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ فاصلہ کر لیں گے شماع شریف کی تو بھائی چھوٹے بڑے بھائی کی بھی مسئلہ ہے نا جی وہ تو ایک علیہ دا بات ہے مجبوری ایک فیملی ہے ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اس وقت جو انہوں نے باقاعدہ فوج کے ساتھ ٹکر لی ہے اور فوج کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں فوج کو بدنام کرنے کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آسمانی مخلوق کو میں چکست دے دوں گا یہاں ملک کا کوئی بھی وفادار پاکستانی محب وطن کیا فوج کے خلاف ایسی بات کر سکتا ہے کیا فوج کیا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتا ہے کہ آرمی اور عوام کی برائے راست لڑائی ہوگی اور زمینی مخلوق اسمانی مخلوق کوشش دے دے گی یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے یہ ان کا پلان ہو سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ اس لیے تعلق ہوئی نہیں کہ پاکستان کی آرمی ایک بائنڈنگ فورس ہے پاکستان کی آرمی عوام کے دلوں کے اندر بستی ہے اور خاص کر جب سے دہشتگردی کے خلاف پاکستانی فوج نے اور انڈیا کے دانت کھٹے کی ہیں اس وقت سے لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں لوگ فوج کے خلاف اس نفرت والی اس کمپین کا حصہ نہیں بنتے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ گراز شوٹ لیول کی فوج ہے یہ عام لوگوں کی فوج ہے یہ دنیا کی بہت بڑی فوج ہے بہت بڑی فوج ہے ہر دوسرے گھر کا کوئی شخص فوج سے ریلیٹر ہے اور دہشتگردی کنٹرول کرنے میں سے سپائی ہے کوئی کیپٹن ہے کوئی کرنل ہے اور اس طرح یہ پاکستان کی ایک ایسی بائنڈنگ فورس اس کو میں کہتا ہوں جس میں بلوچی جا کے بلوچی نہیں رہتا جس میں سندھی جا کے سندھی نہیں رہتا جس میں پنجابی جا کے پنجابی نہیں رہتا وہ پاکستانی ٹریو پاکستانی بن کے نکلتے ہیں تو وہ ایک ٹریننگ سسٹم ہے تو ایسی ایک انسٹیوشن کو آپ اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو بات آپ نے شام کی کی عراق کی کی اور بھائی عراق اپنی فوج کی وجہ سے پورے کھتے کے اندر ایک چودری ہوتا تھا جب وہ انسٹیوشن تباہ ہوا پھر عراق کی آج حالت دیکھ لی افغانستان کے اندر ادارے تباہ ہوئے آج نیٹو وہاں پہ پچاس ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے ساتھ نہ پولیس کھڑی کر سکا نہ فوج کھڑی کر سکا ادارے جب تباہ ہوتے ہیں ادارے پھر دوبارہ کھڑے دی ہوا کرتے ہیں پاکستان کا یہ بہت بڑی میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھنے کی بات ہے لیڈرز کے لیے خدا کا خوف کریں پاکستان کی آرمی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے اقوام عالم کے اندر اور خاص کر انڈیا بھی آپ سے ڈرتا ہے دیکھ لیں افغانستان میں نیٹو فوجیں ساری موجود ہیں ان کے پاس ہے لیکن اس کے بہت سویت دیشن کنٹرول نہیں کر سکے سسٹم کھڑا نہیں ہوتا رہا اور ہمارے ہاں اسی فوج نے اسی فوج نہیں آپ یہ جلسے ضرور کر رہے ہیں اسی فوج نہیں ان سسٹم کو تباہ مت کریں اس فوج کو ٹارگٹ مت کریں اور یہ انسیچیشن ایک بلیسنگ ہے عدلیہ کا انسیچیشن بلیسنگ ہے اور نیب بھی آج کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو مت سمجھیں کہ نیب آپ کی خلاف بات کر رہی ہے نیب کو سب کی خلاف کاروی کرنی چاہیے اس کو تگڑا کریں یہ بتائیے کہ یہ میاں صاحب کا جو اس پر سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی نائن میں جس وقت میاں صاحب کو نیکو کیا تھا مشرف صاحب نے ان کے خلاف اور میاں صاحب نے ان کا جہاز جو ہے وہ اگواہ کرنی کی کوشش کی پھر اس کے بعد وہ قید بھی ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس وقت کوئی عوام سڑکوں پر نہیں آئے حالانکہ یہ وہی پرائیم میسٹر تھے جو ایٹمی دھماکے کر چکے تھے آج بار بار یہ کہتے ہیں ان کا یہ بیانیاں ہے کہ وہ پرائیم میسٹر جیسے ایٹمی دھماکے کیے بیٹی بھی بار بار کہتی کہ ایٹمی دھماکے کیے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت کوئی عوام سڑکوں پر نہیں آئے کوئی پٹاکہ نہیں بجا لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب میان صاحب نے کوئی پرائیم میسٹر سے جولائی دو ہزار سترہ میں ڈسکوالی فائی کیا گیا اس وقت آکے اور وہ اس کے بعد ان کے پارٹی سے بھی اٹھا دیا گیا یہ سب کچھ ہوتے تھے میان صاحب دیکھ رہے تھے کہ اس وقت عوام ان کے ساتھ نہیں آرے وہ جلسے جلوس میں لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا کروا کر آکے یک جیتی کروا رہے ہیں لیکن عوام کی وہ موٹیویشن نہیں ہے عوام میں وہ جذبہ نہیں ہے ان کے پیچھے جانے کا کیونکہ ظاہر زباد کرپشن کے ہیں کیا اس کا یہ رد عمل تو نہیں ہے کہ اب میاں صاحب یہاں سے عوام سے بالکل وہ ناومید ہو کے انہوں نے انٹرنیشنل کریکٹرز کا انٹرنیشنل کرداروں کا سارا لے لیا ہے یا امریکہ کو خوش کر رہے ہیں یا انڈیا کو خوش کر رہے ہیں نہیں میرا حال دور اندیشی کا فقدان ہے اس میں کچھ کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسی رد عملالی پولٹیکس یا عوام سے بھی ناراض ہیں آپ فوج سے بھی ناراض ہیں عدلیہ سے بھی ناراض ہیں میرے حال اپنے آپ سے بھی ناراض ہیں تو میرا مقصد ہے کہ اس نراضگی میں دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا تحمل مزاج ہوتا ہے مرتباری سے سوچتا ہے تین پر آنے والے آنے والے وقت کا اس کو ادراق ہوتا ہے اس کی ویڈن ہوتی ہے لیکن لیڈر تھوڑا سا بہت دور تک دیکھتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا اس کے جذبات بھی عام افراد سے تھوڑے سے زیادہ کنٹرول میں ہوتی ہے میں سمجھوں کیونکہ اس نے لیڈ کرنا ہے یہ آپ لیڈ نہیں کر سکتے آپ کیادر گسے سے نہیں کر سکتے یہ بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب ریاکشنری پولٹیکس کرتے ہیں نہیں کر سکتے آپ جب گسے میں کچھ سوچتے ہیں پولٹیکس کر رہے ہیں وہ ڈسینز لے رہے ہیں اور یہ ڈسینز ان کے گلے میں پڑھیں گے اور پارٹی کے لیے انہوں نے اتنی مشکل پیدا کر دی بہت مشکل کر دی یہ اس وقت جو انہوں نے ایسا بیان دیا جو کچھ بات ہی کیا آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس بیان سے ان کی پارٹی کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے اور ایسے موقع پہنچا ہے جب الیکشن بہت قریب تھے تو یہ جو میاں صاحب کی جو سیاست ہے ایسے وقت جو چل رہی ہے ایسے وقت کیا میاں صاحب اب محسوس کرتے ہیں کہ اس کی کلیریفکیشن کریں گے کیا میاں صاحب اس کی تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا پھر میاں صاحب اس پر جم جائیں گے دیکھیں تردید کرنے کی بجائے انہوں نے تاہیت کر دی اور آج صبح کی ان کی بیٹی نے اس کی تاہیت کی انہوں نے کہا کون سا غلط کا ہم نے ٹھیک کا شباہ شریف چارے تردید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیمے نیمے ہو کے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کام یہ اب نہیں ہو پا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے بیس سے پچیس ایمین ایس ایم پی ایس نے میٹنگ کیا کل اور انہوں نے اس پہ بڑا ردعمل دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ نواز شریف کو ملیں گے ہم شباہ شریف کو ملیں گے اور ان کو کہیں گے جی اپنا بیانیاں تبدیل کریں اگر نہیں تبدیل کرتے تو اسلام علیکم ہم جا رہے ہیں تو اس طرح سے پارٹی کے اندر گروپس بنتے جا رہے ہیں پارٹی کے اندر یہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی پیر ہیں اور پیر آپ چورا شریف ہیں یہ ایک اتارو قادری صاحب ہیں کوئی مذہبی فالور ہو گئے ہیں کہ جو یہ غلط بات کہیں گے لوگ غلط کہتے جائیں گے کل کو یہ نبوت کا دعویٰ فرما دے گے تو لوگ کہیں گے نواز شریف زندہ بات بھائی نہ آپ کوئی پیر ہو نہ آپ مذہبی کو بہت بڑی شخصیت ہو نہ مولانا تارک جمیل ہو آپ ایک کیورج قسم کے سیاستدان ہیں ذین آپ کا ساری دنیا کو پتا ہے کتنا کام کرتا ہے تو آپ اتنا امتحان لے اپنے لوگوں کا اپنے فالورز کا جس میں وہ زندہ رہ سکیں انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر باصل سب زندہ رہنا ہے اور آج آپ نے اپنے فالورز کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو اپنے امنس کو اپنے امپی ایس کو ایک ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے ایک ایسے وقت میں وہ بچارے جب عوام کے پاس جا رہے ہیں اور عوام ان سے سوال کریں گے کہ جی آپ غدار ہیں عوام ان سے سوال کریں گے کہ آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے ایک طرف آپ کا وزیر داخلہ ہسپیٹل کے اندر پڑا ہوا ہے آپ کے وزیر خارجہ کے موں کو کالا کیا جا چکا ہے آپ کو جوتا مرا جا چکا ہے وہ بھائی آپ باقی لوگوں کے لیے کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے جینا بھی آپ اتنا مشکل کر رہے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر پاکستان جیسے سوسائٹی کے اندر اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا ہے یہاں پہ ابھی اتنے لوگ لبرل نہیں ہوئے کہ آپ اسلام کے خلاب بات کر دیں آپ نبی آخری زمان کے خلاب بات کر دیں آپ ختم نبوت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کریں آپ ریپورٹ عام نہ کریں اور راجز زفرالعق صاحب ریپورٹ دبا کے بھی تک بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے باوجود لوگ یہ ڈائجسٹ کر لیں لوگ اسلام پہ پاکستان پہ فوج پہ انڈیا پہ یہ چار چیزوں پہ پاکستان کے لوگ کمپرومائز نہیں کرتے بہت شکریہ آپ کا عزول افکار رہا صاحب بہت شکریہ میاں صحفر رحمان صاحب آپ کا ناظرین آج ہم نے اپنے تیزیہ کاروں کے ساتھ جو پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان کا میڈیا پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے ہم نے اس کے پر گفتو کی اور جو ممکنا اثرات ہماری پاکستان کی آئندہ سیاست پر جا رہے ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ حکمران پارٹی مسلمی نواز اپنے لیے کیا کیا مشکلات کھڑی کرنے جا رہی ہے اور کیا میاں شہباز شریف اور نیاں نواز شریف صاحب اس سلسلے میں علیدہ ہو سکیں گے کیا ان کی پارٹی میاں صاحب کو اپنے اس اشیو کے ساتھ علیدہ کر سکیں گی کیا پاکستان کے وزیر آزم جناب خاکان عباسی صاحب اس سلسلے میں کوئی واضح بیان دے سکیں گے یہ سب کچھ دیکھنا باقی ہے ہم انتظار کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت حکمران ہیں وہ اقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک نااکمت اندیشانہ قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی تلافی کر سکیں گے اس پیغام کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالباسد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی